موسیقی 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 اپنے ہاتھوں کو باقائدگی سے دھونا سینٹائزرز استعمال کرنا جو سرفس کلینرز ہیں وہ استعمال کرنا یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں خدا رہا آپ اس پہ بہت احتیاط کیجئے تو جناب آج کے ہمارے تین سناخہ ہیں جناب حسان نظامی صاحب انزلہ خان صاحب اور حافظ علی احمد حاشمی صاحب تو ہمارے آج کے پہلے سناخہ حسان نظامی موجود ہیں بسم اللہ بیٹا بسم اللہ بیٹا آج اشک میرے نات سنائے تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائی تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائی تو عجب کیا دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا دیدار کے قابل قابل تو نہیں چشم تمنا لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو آج اشک میرے نات سنائے تو عجب کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے واہ جناب آئیے گا ہماری اگلی سناخہ ہیں ہم پر ایک ساتھ ہی سب کی کومنٹس لیں گے انزلا خان ہے اور دیکھتے ہیں کہ انزلا کون سا کلام پیش کر رہی ہیں انشاءاللہ جی جی چلے ہٹا دیجئے اس کو بسم اللہ رمانے رہی میری دل میں ہے یاد محمد محمد میری دل میں ہے یاد محمد میری ہوتوں پہ ذکر مدینہ تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ میری دل میں ہے یاد محمد میں غلامِ غلامانِ احمد میں سگے آستانِ محمد محمد میں سگے آستانِ محمد قابل فخر ہے موت میری قابل فخر ہے میرا جینہ قابل فخر ہے موت میری قابل فخر ہے میرا جینہ میری دل میں ہے یاد محمد سبحان اللہ سبحان اللہ جزاکاللہ جناب اور ہمارے آج کے تیسرے اور آخری سناخہ ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں ہمیں تعاون حاصل ہے غنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا جو کہتے ہیں بلڈ ای بیٹر ٹومورو اور شان مدینہ کا جو فائنل جو وینر ہوگا ان کے لیے لیے لیڈ ٹی وی اور سپلٹ اے سی کا توفہ ہے غنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے حافظ علی احمد حاشبی صاحب بسم اللہ باغ جنت میں نرالی چمنہ رائی ہے باغ جنت میں نرالی چمنہ رائی ہے نرالی چمنہ رائی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہر آئی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہر آئی ہے حال دل کس کو سنا ہوں میں تمہارے ہوتے حال دل کس کو سنا ہوں میں تمہارے ہوتے بے کسوں کی سین سرکار میں سنوائی ہے سنوائی ہے بے کسوں کی سین سرکار میں سنوائی ہے باغ جنت میں نرالی چمنہ رائی ہے مدینے پہ کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہر آئی ہے جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نمبر لکھنی ہے سب نے جناب تو بٹل مارکس کر لیجئے کارٹس کیلئے جناب تو کیا کہیے گا جناب آمین فیاضی صاحب حریصہ ماشاء اللہ آج حسن نظامی نے بہت اچھا پڑا اور انزلہ کا یہ رہا کہ آج بڑی مجھے مایوسی اس نہیں ہوئی کہ انہوں نے جو سیلیکشن ناؤن میں بہت اچھا پرادہ سے دیگوائی آج بچی تھوڑی نرویس نظر آئی اور جہاں تک علی حسان کا تعلق ہے حاشمی کا ماشاء اللہ آپ نے بھی اچھی پرفارمنس دی بہرحال جو ٹیکنیکلی غلطیاں ہیں وہ جو اپنی جگہ ہیں وہ نمبر کے حساب سے انشاءاللہ جو فرسٹ اور سیکنڈ ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ بیسٹ آف لکھ دیکھتے ہیں انشاءاللہ آگے کے لیے کون کالیفائر کرے گا صدیق بھائی آہ مائک سوڑی جناب ساکھ نہیں نہیں کہتا ویسے تو تینوں صناخانوں نے اپنی پوری عقیدت کا اظہار کیا ہے ٹیکنیکل چیزیں کچھ ہیں لیکن تینوں کے کلام کا انتخاب بہت خوب اور پڑھنے میں بھی جتنی ان کی صلاحیت ہے اس کا پورا انہوں نے اظہار کیا ہے لیکن ظاہرے تین میں سے ایک کو ہی ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے عقیدت میں کوئی کبھی نہیں ہے تھوڑی سی محنت اور کر لیتے انشاءاللہ تو آپ اور کرتے رہیں یہ مہینہ تو رمضان کا مہینہ ہے اسکولیں بھی بند ہیں ذرا اور ٹائم لگائیے اور اور محنت کیجئے انشاءاللہ یہ نمبر تو دے دیئے ہیں اب دیکھتے ہیں صحیح ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو خوش رکھے صلاح بات رکھے تینوں کے لئے میں کہوں گا ماشاءاللہ بہت اچھی طرح پڑھائے انہوں نے اور لگ رہا تھا محنت نظر آ رہی تھی کہ محنت کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ سے بہت سے بچوں کے پڑھنے میں بڑی کیفیت تھی ماشاءاللہ اچھا پڑھا آپ نے اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ نے بڑا خیال لکھا جیسے آپ کو بتائے گیا تھا کہ اپنے رینج کے لحاظ سے آپ انترہ اٹھائیں تو آج آپ نے اس کو پورا کیا ماشاءاللہ اسطائی کے لحاظ سے آپ نے انترہ اٹھایا اور اس میں کوئی کمی نہیں تھی ماشاءاللہ سے اور تلفز کا بھی ماشاءاللہ آپ نے خیال لکھا کہ جس طرح پڑھنے چاہئے اور کلام کا انتخاب بھی تینوں کا ماشاءاللہ بہت اچھا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے آج بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑی اچھی طرح تینوں نے پڑھا ہے ماشاءاللہ لیکن اب سب کے نمبر کاؤنٹ ہوں گے دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کون آگے جاتا ہے اور میں پھر کہوں گا کہ جو رہ جائے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ہار گیا ہے بالکل اس میں ہار نہیں ہے اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ نے تعریف کی ہے تو اس سے بڑا کوئی انام نہیں ہے بیٹا تو میں یہ کہوں گا کہ جو رہ جائے وہ بالکل مایوس نہ ہو آمی آپ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نے بس ایک دو اشاعر سنا دیجئے بس میں نتیجہ نمبر جاتا ہے تو تبرک ہوتا ہے بس وقت تو ختم ہو گیا لیکن بس تو فتح اب ہمیں دو اشاعر ایک دو اشاعر حدیعہ کر دیجئے نبی کے راستے کی خاک لوں گا نبی کے راستے کی خاک لوں گا میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا سبحان اللہ نبی کے راستے کی خاک لوں گا نبی کے راستے کی خاک لوں گا اور میں ان سے آخرے تم تک مظفر بصیرت آگئی ادراک لوں گا بصیرت آگئی ادراک لوں گا نبی کے راستے کی خاک لوں گا سبحان اللہ کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے نبی کے راستے کی خاک لوں گا کیا کہنا ہے سبحان اللہ بھئی آج جی پہلا مقابلہ تھا میں بھی بڑا غور سے دیکھ رہا تھا کہ آج کون آکے جاتا ہے اور کون نہیں جا پاتا بھئی بڑی زبدست آج روزانہ اچھا پڑا جا رہا ہے لیکن مجھے آج مقابلے کے دور بڑا سخت مقابلہ لگا تو میں نتیجے کا باقاعدہ انتظار کر رہا تھا کہ آج کیا ہے بس میں اناؤنس کرتا ہوں سائر جس آئیمن بتا چکے ہیں ماشاءاللہ تینوں نے بہت اچھا پڑا ہے بڑا میاری مقابلہ ہوا ہے اور وعی زفر قاسی صاحب نے کہا جو ہار جائے وہ یہ نا سمجھے کہ وہ ہار گیا ہے یا رہ گیا ہے یہ بس مقابلے کا فارمیٹ ہے جن ایک کو ہی آگے لے کر جا سکتے ہیں ہمارے لئے عملان ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ کے صورت کرنا اس لئے مجبوری ہے بس انشاءاللہ سات جن کا رہے گا اگری راؤنڈ میں ہمارے ساتھ وہ ہے وہ ہے حسان نظامی بہت شکریہ آپ کا حافظ احمد بہت اچھا پڑا ہے آپ نے انزلہ بہت اچھا پڑا ہے آپ نے جائے رب یہ مقابلہ ہے تو اس لئے لیکن آپ لوگوں نے پڑھتے رہنا ہے اور اپنے باباپ کا نام روشن کرتے رہنا ہے سرکارت والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے رہنا ہے انشاءاللہ تمام جس سہبن کا بہت شکریہ ایک وفا ہمارے آج کا قویز مقابلہ اس مہینے میں مخفی ہے رب کا پتا اور وہ اپنے بندوں کے دل میں ملا یعنی ان کی خوشی میں ہے اس کی رضا